بارئی الخلائقِ اجمعین ثم سلات و السلام على رسولِهِ الكریم ابل قاسمِ محمد وعلى آلِهِ الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطهیرا اللہ وعلى آلِهِ محمد ورحمت اللہ علی شیعتهم و محبیهم و موالیهم اجمعین و لعنت اللہ علی عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابِ بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکہ اللہ رحمتاً للعالمین صلوات اللہم صلح علی محمد وعلى محمد چونکہ تازہ وسالِ سید الانبیاء اور ساتھی شہادتِ ازمائے امام حسنِ مجتبہ علیہ السلام ہے تو اس مناسبت سے میں نے اس آیت کی تلاوت کا شارف حاصل کیا جس میں خداوندِ عالم کی ذات اپنے حبیب کی رسالت کی حدود کو بیان فرما رہی ہے فرمایا میں نے اپنے رسول کو عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے فقط انسان نہیں بلکہ جو عالم میں ہے اس کے لئے رحمت سید الانبیاء ہے جہاں تک رب العالمین ہے وَحَا تَكْ رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور بِعَنِ دوسرے کام کیے وہاں پہ ایک مہم کام یہ بھی حضرت نے کیا کہ دنیا والوں کو اپنی اہلِ بیت کا تعارف کروایا کیونکہ باد از پیغمبر خدا مسئلِ ہدایت بہت مہم تھا اس لئے حادیانِ برحق کا تعارف ضروری تھا اور وہ بھی کوئی حضرت نے اپنی مرضی سے نہیں حکمِ خدا سے ہم اہلِ بیت کے دروازہ پہ گئے ہیں ذاتی جذبات کی وجہ سے نہیں حکمِ خدا کی وجہ سے نبی ہوتا ہے خبر دینے والا نبی نبا سے ہے اور نبا کا معنی خبر ہے رسول رسالت سے ہے اور رسالت کا معنی شریعت اور پیغام ہے امام رہبر کو کہتے ہیں توجہ کرنا جب تک وہاں کوئی نئی خبر ہے نبی کی ضرورت ہے خدا کے پاس ایسی خبر جو رئیت تک پہنچانا ہے مخلوق تک پہنچانا ہے جب تک خبر ہے نبی کی ضرورت جب تک نئی شریعت مخلوق تک پہنچانا ہے رسول کی ضرورت لیکن جب خبریں ہی ختم ہو جائیں جب نئی رسالت اور نئی شریعت ہی کوئی نہیں پھر نہ نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے وہاں امام کی ضرورت ہے کیونکہ امام کا معنی ہوتا ہے آگے چلنے والا رہبر رہنما جب تک راستہ ہے اور راستے پہ چلنے والا ہے چاہے ایک فرد بھی ہو امام کی ضرورت باقی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے میرے بھائیو اور بزرگو نظام قدرت یہ ہے کہ الحجت قبل الخلق مال خلق وبعد الخلق حجت خدا عام مخلوق سے پہلے ہے مخلوق کے ساتھ ہے اور مخلوق کے بعد بھی ہوگی اگر حجت خدا روح زمین پہ نہ ہو قیامت آجائے یہ زمین کی بقا بتاتی ہے کہ کوئی لنگر آسمان و زمین موجود ہے جس کا نام ہے یوسف زہرہ امام زمان اللہ صلی اللہ محمد اول محمد اور یہی وجہ ہے میرے بھائیو کہ حضرت کے عصاف میں آپ پڑھیں بے یمن ہی روز کل ورا و بے وجود ہی ثبت تل عرض و السما امام کے وجود کے صدقے زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے اور آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے بے یمن ہی روز کل ورا اسی امام کے وجود کے صدقے انسان کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو رزق ملتا ہے امام زمانہ کے اصاف پڑھیں حضرت کی زیارت پڑھیں اس میں یہی جملے ہیں خطبہ جمع پیش نماز حضرات بیٹھے ہیں خطبہ جمع جو دوسرا خطبہ ہے اس میں بھی یہی جملے ہے کہ بے یم نہیں روز کل ورا و بے وجود ہی ثبتت الارض و السما امام کے وجود کے صدقے کائنات کو رزق ملتا ہے اور امام کے وجود کے صدقے زمین اور آسمان اپنی جگہ پہ قائم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علم چونکہ خود حضرات نے فرمایا کہ لول الحجت لن دمست العرض بے اہل اہا اگر حجت خدا موجود نہ ہو زمین اپنے اہل کو لے کے غرق ہو جائے وجود زمین وجود آسمان یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہستی ہے اس لئے میرے بھائی اور بزرگو سید الانبیاء نے بڑی کوشش کی کہ دنیا والوں کو اہل بیت کا دروازہ دکھائیں چونکہ ہدایت اسی میں منحصر تھی بعد از پیغمبر خدا انسانوں کا بھی امام ہے اور جنوں کا بھی امام ہے اور میرا سلام ہو اس پہ جو شریک قرآن ہے شریک قرآن سے کیا مراد ہے شریک قرآن سے یہی مراد ہے کہ جو جو خدا 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 مرے بھائیو اور بزرگو نور کا کیا معنی ہوتا ہے نور کا معنی ہوتا ہے جو خود ہدایت پہ ہو اور دوسروں کو ہدایت کرے کیونکہ تیرے اور میرے ذہن میں نور کا معنی یہ روشنی کا معنی ہوتا ہے ذہن میں روشنی کیا کرتی ہے روشنی بھی تو یہی کرتی ہے خود روشن ہوتی ہے دوسروں کو روشن کرتی ہے دوسروں کو روشن کرتی ہے نور کا بھی یہی معنی ہے لیکن نور کے لئے روشنی شرط نہیں کام روشنی والا ہوتا ہے گوھر کریں بات آئی ہے ذہن میں میں عرض کار ہی دیتا ہوں قرآن مجید نور ہے یا نہ نور ہے اس کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے بھائیو یہی کلام قرآن جب لوہ محفوظ بے تھا تب بھی نور تھا تاج کمپنی والے نے کاغذ پہ چھاپ دیا پھر بھی نور ہے دن کو پڑھو پھر بھی نور ہے پڑھتے پڑھتے رات کو بجلی چلی جائے پھر بھی نور ہے حتیٰ وہ نبی نہ حافظ جس نے ساری زندگی قرآن کو دیکھا ہی نہیں یاد کیا ہے اس کے لیے بھی نور ہے چاہے آپ غلافوں میں اس کو لپیٹ کے تاکچیک پہ رکھ دیں پھر بھی نور ہے اسی طرح جو حادیان برحق ہیں جب عالم انوار میں ہیں پھر بھی نور ہیں سلبِ آدم میں ہیں پھر بھی نور ہیں دنیا میں آئے ہیں پھر بھی نور ہیں چلے بھی جائیں گے تو پھر بھی نور ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ سید الانبیاء اس جسم میں آگئے تو نورانیت ختم نہیں جس طرح قرآن کاغذ پہ آ جائے تو اس کی نورانیت ختم نہیں ہوتی سید الانبیاء بشری لبادہ اوڑ کے آ جائیں پھر بھی نورانیت ختم نہیں ہوتی نور ہے نور ہے میرے بھائیے اللہم سلی علی محمد اول محمد نور کا معنی ہدایت کرنا ہدایت کرنا میرے بھائیو اور بزرگوں جو حادیان برحق ہیں جن کو خالق نے حادی بنایا ہے وہ سارے نور ہیں خود اللہ بھی نور ہے اللہ نور السماوات والعرض قرآن کی آیت ہے کہ خدا آسمانوں کا بھی نور ہے زمینوں کا بھی نور ہے حالانکہ کبھی خدا ہمیں نظر تو نہیں آیا کسی کو بھی نہیں آیا آئی تک کسی کو بھی ان آنکھوں سے نظر نہیں آیا مولے متقیان سے پوچھا گیا تھا ہزار رکت پڑتے ہو جس خدا کی کبھی دیکھا بھی ہے امام نے فرمایا تھا علی تو اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو مولے ان آنکھوں سے فرمایا جو ان آنکھوں سے نظر آئے وہ خدا کیسا ان آنکھوں سے تو جسم نظر آتا ہے جسم اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے ہر مجموعہ جز کا محتاج ہوتا ہے جو محتاج ہو وہ خدا کیسا پھر کس طرح نظر آتا ہے فرمایا بے ابسار القلوب خدا دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے میرے بھائی اس لیے فرمایا کہ قلب المومن عرش الرحمان جو مومن کا قلب ہوتا ہے رحمان کا عرش ہوتا ہے رحمان کا عرش ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا مجھے نہ آسمانوں پہ تلاش کر نہ زمینوں پہ تلاش کر اگر مجھے دیکھنا ہے تو قلب مومن میں دیکھ سلوات پڑھیں آپ اللہم سلق علی محمد علی محمد بارے دیگر سلوات پڑھیں اللہم سلق علی محمد علی محمد تو میرا مدعا یہ تھا میرے بھائیو کہ سید الانبیاء نے جہاں دوسرے کارہ رسالت انجام دیئے ہیں ان میں سے ایک مہم کام یہ بھی انجام دیا ہے کہ دنیا والوں کو علی دکھایا ہے کس وقت سے جب سے علی پیدا ہوئے جب سے علی پیدا ہوئے اس وقت سے پیغمبر خدا دنیا والوں کو علی دکھانے لگے لوری دے رہے ہیں کہتے کہیں حاضر اخی ووسیعی ووزیری ومشیری وخلیپتی لوری دے رہے ہیں پنگھوڑے میں یہ ہے میرا بھائی یہ ہے میرا وسیعی یہ ہے میرا وسیعی یہ ہے میرا خلیفہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلا اعلان عمومی جو ہوا ہے وہ انظر اشیرہ تک الاقربین ہے کہ میرے حبیب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ آیت اتری نبی نے کیا کیا علی ابن عبی طالب کو بلایا کہ یا علی ایک دعوت کا انتظام کرو دعوت کا اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم دعوت کا انتظام کرتے ہیں شہد وہیں سے چلا ہے چونکہ ولایت علی کا اعلان کرنا تھا اپنی نبوت کا اعلان کرنا تھا پہلے خوب دے گئے پکوائیں میرے بھائیو یہ پیغام ہی ایسا ہے کہ جو نیا آتا ہے کچھ کھا پی لے تو برداشت کر سکتا ہے ورنہ اتنا آسان نہیں ہے یا علی حضرت نے گوشت کا بھی انتظام دودھ کا بھی روایات جو کہتی ہیں اور پیتالیس سرداران مکہ منگوا ہے پیتالیس آدمی ان کو بلایا اور پھر کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ بدوقت ابو جہل اور ابو لہب نے مجلس کا رنگی بدل دیا مزاق کرتے ہوئے چلے گئے حضرت نے ارشاد فرمائے کل پھر یا علی کل پھر دعوت کرو دوبارہ دعوت ہوئی وہی پیتالیس سردار آگے کھا پی رہنا اب ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے فرمایا آج نہ آج نہیں آج تو سن کے جانا ہوگا یقین کرو اتنا روب و دب دب تھا جناب ابو طالب کا کہ کسی کی جررت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کی رائے کے خلاف عمل کرے جناب ابو طالب نے کہا نہیں آج تو سن کے جانا ہوگا حضرت اٹھے کوئے صفحہ پہ کڑے ہو کے ارشاد فرمائے اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہیں تیس نیس کر دے گا مان لوگے کہا بھرکل مان لیں گے تُو سچا بھی ہے تُو امین بھی ہے سبحان اللہ ابھی تک نبوت اور رسالت کا کلمہ نہیں پڑھایا مشرقین سے صداقت کا کلمہ بھی پڑھا لیا ہے امانت کا کلمہ بھی پڑھا لیا ہے ہر کلمہ گو کا فرض ہے او میرے بھائیو اور بزرگو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کا فرض ہے کہ غیر مسلم اس کی دوسری باتیں مانے یا نہ مانے اس کو صادق بھی مانے اس کو امین بھی مانے امانت اور صداقت کا کلمہ پڑھانا ہوگا علاقے کے لوگوں سے حضرہ نے کہا دیکھو وہی امین اور صادق تمہاری سعادت کا پیغام لے کے آیا ہوں دنیا میں بھی سعادت اور آخرت میں بھی سعادت اور عمومی اعلان حضرہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا وزیر و خلیفہ بنے وہ آج میری تعاید کرے کوئی نہیں اٹھا سوائے علی ابن ابی طالب کے چہلے ہی تو عمومی تھا اعلان عمومی تھا میں عموماً کہتا ہوں اگر خلافت بلا فاصل کا شوق تھا تو اس دن کہاں مر گئے تھے کھڑے ہو جاتے میرے بھائیوں اگر یہی شوق تھا تو اس دن کھڑے ہو جاتے نبی آزم نے یہ تو نہیں فرمایتا علی تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ حضرہ صاحب بیٹھے رہے حضرہ نے عمومن اعلان کیا کہ جو بھی میری مدد کرے گا اس مسئلہ رسالت میں میرے بعد وہ ہی میرا وزیر وہی میرا مشیر وہی میرا خلیفہ تاریخ میں یہی جملے ہیں میرے بھائی کہ امیر المومنین اٹھے حضرہ نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ حجہ تمام کر لینے دو دوبارہ پھر یہی اعلان لیکن کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے حضرہ نے فرمایا ایک بار اور بیٹھ جاؤ سبارہ پھر اعلان پھر بھی کوئی نہیں اٹھا سوائے علی ابن عبی طالب کے علی اٹھے حضرہ نے اشارہ کیا قَحَازَ اَخِي وَوَسِيِّ وَوَزِیْرِ وَخَلِفَتِي یہ علی ہے میرا بھائی یہی ہے میرا مشیر یہی ہے میرا وزیر یہی ہے میرا خلیفہ فَاسْمَعُوْهُوْ وَعَتَعُوْوْوْ اس کی بات کو سنو بھی سئی اور مانو بھی سئی تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اعلان حضرت کی خلافت کا ہو گیا یعنی آج نبی نے اعلان کر دیا کہ علی وَلِيُّ اللَّهِ وَسِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِفَتُهُ بِلَا فَسْلِ دنیا کہتی ہے اسلام میں علی وَلِيُّ اللَّهِ کَبْ آیا اس وقت سے آیا جب سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ آیا یہ تین یہ واقعہ جو انظر شیرہ تک الاقربین کا ہے تین سال بعد از بیست ہے بیستِ پیغمبرِ خدا کے تین سال بعد یہ واقعہ جو انظر شیرہ تک الاقربین کا ہے اور ان تین سالوں میں بھی پیغمبرِ خدا کے ساتھ حدیجتِ الْقُبْرَا بھی نماز پڑھتی تھی اور علی ابن ابی طالب بھی پڑھتے تھے تین سالوں میں بھی وہی ہے لیکن تین سال کے بعد تو حضرت نے کھلا اعلان کیا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا مشیر ہے یہ میرا وزیر ہے یہ میرا خلیفہ ہے تو جن کو بہت چوکتہ بلا فاصل بننے کا کیوں چپ رہے کھڑے ہو جاتے لیکن میرے بھائیو اور بزرگو این سعادت بزورِ بازو نیست یہ اپنے زورِ بازو سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی یہ اللہ کے انتخاب سے ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں حالات سخت سے سختر ہوتے گئے بل آخر پیغمبرِ خدا کو مکہ چھوڑنا پڑا اب مکہ چھوڑنا پڑا تو اب بھی علی سے مشورہ یا علی مشرقین کا پروگرام ہے مجھے قاتل کریں اللہ کا پروگرام ہے میں باچ جاؤں اور تو سو جا تو میرے بستر پر سو جا سبحان اللہ میرے بھائیو اور بزرگو تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین نے یہ سوال کیا کہ یا حضرت اگر آپ چلے جائیں اور میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی میرے بھائیو ہم میں سے کوئی ہوتا تھا پہلے اپنی جان کی زمانت لیتا کہ مجھے اس بستر پر سلا کے جا رہے ہیں میرا بنے گا کیا لیکن امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے گی اگر میں بستر پر سو جاؤں کا خدا کا یہی حکم ہے کہ میری جان بچ جائے گی مطمئن ہو کے سو گئے چونکہ ابو طالب نے بستر نبوت پر بچپن میں ہی سلانہ سکھا دیا تھا شیبِ ابی طالب میں شیبِ ابی طالب میں جنابِ ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے تھے اول رات پیغمبرِ خدا کا بستر جدا علی کا جدا تھوڑی سی رات گزر جاتی علی کو حکم دیتے جان نبی کے بستر پر سو جاؤں سید الانبیاء کو حکم دیتے علی کے بستر پر سو جاؤ پوچھا جاتا ایسا کیوں فرماتے تھے محمد کے بڑے دشمن ہیں ہو سکتا ہے کوئی رات کو شب خون مارے علی قربان ہو جائے نبی بچ جائے یہ ابو طالب کی تربیت تھی میرے بھائیو یہاں چچے اور بھتیجے والی بات نہیں ہے چچے اور بھتیجے والی بات ہو تو دنیا میں کوئی ایسا چچا لے آج جو اپنے بیٹے کو بھتیجے پر قربان کرے کوئی نہیں سوائے ابو طالب عمران کے وہ بچپن کی تربیہ تھا آج رنگ لے آئی نبی فرماتے ہیں سو جاؤ مطمئن ہو کے سو گیا نہ سونے والا نہ سونے والا ایسا سو جا کہ پھر قرآن کی آیت آگئی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اپنی جانیں بیچ دیتی ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نبی چلے گئے علی سو گئے ساری رات مشورے کہ کس طرح محمد کو قتل کریں شیطان بھی ان مشورے والوں میں ہے لیکن میرے بھائی اور بزرگو علی ایسا سوئے کہ یہاں شیطان بھی نہ سمجھ سکا کہ نبی سو رہا ہے یا علی وہ جو بڑا چلاک اپنی جلگہ پہ کہتا ہے کہ مجھ جیسا چلاک کوئی نہیں یہاں کہاں گئی چلاکی شیطان کہہ دیتا ہے مشرقین مکہ کو کہ وہ تو چلے گئے ہیں یہ تو علی سویا ہے ایسے انداز میں سوئے علی ابن عبی طالب کہ شیطان بھی سمجھا نبی سو رہے ہیں مشرقین بھی یہی سمجھے پروگرام بنتے رہے کوئی کوئی رائے دیتا ہے کوئی کوئی رائے دیتا ہے اپنی اپنی رائے سب نے دی شیطان کہتا ہے یہ سب رائے ناکام ہیں میں رائے دیتا ہوں کہ مل کے حملہ کرو ظاہر ہے تم سارے اکٹھے مار دو کہ بلوہ ہو جائے گا جس طرح ہمارے آبی بلوے کا پرچہ ہو تو آزادی مل جاتی ہے پھر کس کس سے بنو حاشم جو ہے وہ بدلے لیں گے کہتے ہیں تیری رائے ٹھیک ہے گئے اندر چاہتے ہیں حملہ کرنے امیر المومنین نے چہرے سے جو نکاب ہٹایا اور چادر کو ہٹایا دیکھا اوہ یہ تو علی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں توجہ کرو ان کو غصہ آنا چاہیے تھا علی علیہ السلام کے گلے فٹ ہو جاتے لیکن سبحان اللہ انہوں نے علی کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے کسی کی جرت نہ ہوئی آگے جانے کی کسی کی جرت نہ ہوئی ورنہ کہہ دیتے کہ تو ہی سبب بنا ہے محمد عربی کے مکہ چھوڑنے کا اور ہمیں اشتباہ میں ڈالے سزا دی جاتی لیکن کسی کی جرت نہیں کہ ابو طالب کے لال کی طرف پہنگی آنکھ بھی دیکھے چونکہ پتہ تھا کہ جب یہ آ گیا اپنی پہ پھر خیر نہیں ہے یہ جملہ کہتے ہیں کہاں گئے محمد کہتا ہے حضرت نے فرمایا میرے حوالے کر کے گئے تھے کہا اوہ دیکھو نا کہ بڑا امین کہلانے والا امانتیں دیئے بغیر چلا گیا امیر المومنین ارشاد فرمائے خاموش سید الانبیاء کے امین ہونے کے خلاف زبان نہ کھولنا مجھے چھوڑ اس لیے گیا ہے کہ میں تمہاری امانتیں ادا کر کل دن کو امانتیں ادا ہوں گی اعلان ہو گیا بڑے خوش اور ڈھڑ کہ جب ہم نے امانتیں رکھی تھی تو علی تو پاس نہیں تھے لہذا اب بڑھا ہاتھ چڑھا کے مانگیں گے اگر علی دے گا تو موجیں ہو جائیں گی نہیں دے گا تو پھر بھی محمد کی توہین ہوگی ہم تو دونوں صورتوں میں اپنے مطلب میں کامیاب ہیں تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں دوسرے دن پر گرام کے تحت آئے جس کی سو تھی اس نے ہزار مانگا جس کی ہزار تھی اس نے لاکھ مانگا اسی طرح بڑھا چڑھا کے مانگنے لگے امیر المومنین ارشاد فرمائے خاموش یا علی آپ تو پاس نہیں تھے آپ تو پاس نہیں تھے جب ہم نے امانتیں رکھی ہیں حضران نے ارشاد فرمایا تم جانتے جو نہیں ہو حجتِ خدا ہوتا کیا ہے حجتِ خدا ہوتا کیا ہے تمہیں کیا پتا یا علی میں حجتِ خدا ہوتے ہوئے ہر ہر امانت کو آڈر دوں گا جو بول کے کہے گی میں کس کافر کی ہوں کس مشرق کی امام کو گواہی کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اب چلے پیغمبر خدا کے پیچھے فواتم کو لے کر امانتیں آدھا کی فواتم کو لیا اب یہ سامنے آگئے کہ ہم نہیں جانے دیں گے علی نے فرمایا علی جائے گا کافی شور مچایا کہ ہم نہیں جانے دیں گے سارے آگئے تاریخ میں بڑا پیارا جملہ ہے امیر المامنین نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی یوں لکیر کھینچی فرمایا کوئی مائی کا لال ہے تو اس لکیر کو تو کراس کر کے دیکھائے کسی کی جرت نہ ہوئی میرے بھائیوں اور بزرگوں اب مسجد قبعہ میں علونیہ ٹھیک میرے بھائیوں اور بزرگوں اب حضرت مدینہ پہنچ چکے ہیں لیکن مسجد قبعہ سے آگے نہیں جاتے قبعہ اس وقت ایک وستی تھی حضرت نے تین دنوں میں وہاں مسجد تیار کروائی آج بھی وہ مسجد وہاں پہ موجود ہے اور حکم ہے جو گھر سے فضو کر کے وہاں دو رکعت پڑھے پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے مسجد قبعہ تین دن میں تیار ہوئی آگے حضرت نہیں گئے بلکہ کہا مجھے کسی کی انتظار ہے سارا مدینہ منتظر ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے آئے بغیر پیغمبر بھی حرکت نہیں کر رہے تیسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں امیر المومنین آئے تو پھر پیغمبر آگے چلے مدینہ والوں کو پتہ جل گیا کہ عظمت علی ابن عبی طالب کیا ہے پھر آپ دیکھیں جو جنگ ہوتی ہے علمبردار علی ابن عبی طالب ہے فتح کا سیرہ امیر المومنین کے سر پہ ہے قرآن کی تبلیغ کا موقع آتا ہے برادر سے آپ نے سنا کہ سورہ برات کی چاند آئیتیں جن کا حج میں جا کے اعلان کرنا تھا برات از مشرقین کا ایک شخصیت کو بھیجا حکم خدا ہوا نہیں میرے حبیب یا خود جا یا وہ جائے جو تجھ جیسا ہو اللہ اکبر یا علی جاؤ اس مبلغ سے وہ آیتیں لے لو اور خود جا کے تبلیغ کرنا بڑا غصہ آیا اس پہلے مبلغ کو کہ جناب اگر مجھ سے واپس لینی تھی تو پہلے کیوں دی اور دے دی ہیں تو پھر واپس کیوں لیں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا نہ اپنی مرضی سے دی تھی نہ اپنی مرضی سے لی تھی دی بھی حکم خدا سے تھی لی بھی حکم خدا سے یا علیہ میرے بھائیوں ہر جنگ پہ فتح کا سیرہ امیر المومنین کے سر پھر بالاخر آخری حج جا گیا آخری حج کرنے کے بعد سید الانبیاء واپس اور اس جگہ پہنچے جہاں سے راستے پھوٹتے تھے وہاں پہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی یا ایہا الرسول بلگ ما انزل علیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْفَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ میرے حبیب جو پیغام کب سے نازل ہو چکا ہے اس کا آج اعلان کر دے اور اگر نہ کیا تو پھر رسالت مکمل نہیں باقی یہ رہا کہ کچھ لوگوں سے خطرہ ہے تو ولایت علی کا اعلان کر دے دشمن علی جانے اور خود خدا جانے خود خدا جانے ایسے ہی ہوا میرے بھائیو پیغمبر خدا نے بلال کو حکم دیا دیو آزان دو حیاء اللہ خیر العمل کی صدا جو آگے گئے ہیں واپس بلاؤ جو پیچھے ہیں انتظار کیا جائے اور مقام جوفہ جس کو مقام غدیر کہتے ہیں وہاں سے جگہ کو صاف کیا جائے حتی جھاڑیوں کو کاٹا جائے جو صحیح تاریخ یہ ہے میرے بھائیو کہ جھاڑیوں کو بھی کاٹا گیا تاکہ کل کوئی منافق یہ نہ کہے کہ میں تو جھاڑی کے پیچھے تھا میں نے تو علی کو دیکھا جو نہیں یہ آہل اللہ اکبر یہ آہل یہ آہل میرے بھائیو پڑھا جاتا ہے کہ اوہ میدان خوشک تھا اور یہ تھا وہ تھا لیکن یہ نہیں پتا غدیر کہتے کس کو ہیں غدیر کا معنی ہوتا ہے جہاں پانی اکٹھا ہو یہ ہمارے ہیں تالاب نہیں ہوتے تالابوں کو غدیر کہا جاتا ہے حضرت نے اس کے ساتھ ہی میدان کو صاف کرایا حتی چھڑکاؤ بھی کرایا یہ بھی تاریخ کہتی ہے وہ غدیر والے تالاب اور چھپڑ سے پانی لے کے وہاں حضرت نے چھڑکاؤ بھی کرایا اور پورے صحابہ جب آگے صحابہ کے وسط میں ممبر لگوایا پہلے حضرت کا ممبر اسی طرح ہوتا تھا ایک طرح ممبر مجمع سامنے حضرت تقریر فرماتے تھے لیکن یہ انوکھا انوکھا ممبر بھی پلانوں کا اور لگوایا مجمع کے وسط میں جب لگوا چکے تو پھر حضرت نے اعلان کیا کہ دیکھو میں نے حق کے رسالت ادا کیا ہے یا نہیں میں نے خدا کا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پہ تم سے زیادہ حق اولویت نہیں رکھتا سب نے کہا قالو بھلا یا رسول اللہ جب یہاں تک اقرار لے لیا اب ارشاد فرمایا قم یا علی علی اٹھو علی ابن ابی طالب آئے اور تاریخ میں یہ جملہ ہے پیغمبر خدا نے امیر المومنین کی بغلوں کے نیچے سے پکڑا اور اٹھایا اور گھما گھما کے پورے حاجیوں کو دکھا کے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا یہ آہل چاروں طرف گھمایا حضرت نے اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا پھر دعا مانگی اللہمہ والے من والا بڑی پیاری دعا ہے حضرت نے فرمایا خدایہ جو علی و علی اللہ کا قائل ہو جائے تو اسے اپنا محبوب بنا لے اللہم اکبر ولایت بڑی شئے ہے میرے بھائیو جس کے قلب میں ہے اس سے بڑا نور کوئی نہیں سب سے بڑا عذاب ہے عذاب جہنم عذاب جہنم لیکن وہ ذات کہتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل فی حسنی آمنا من عذابی علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک مضبوط قلعہ ہے جو اس کے اندر داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا لیکن شرط کیا ہے دارہ ولایت کے اندر داخل ہونا اور جو ولایت علی کے دائرے میں داخل ہو جاتے کوئی ابو ذر بن جاتا ہے کوئی سلمان بن جاتا ہے کوئی مالک اشتر بن جاتا ہے کوشش کر ولایت کے اندر داخل ہونے کی تو میرے بھائیو اور بزرگو اللہ موالمن والا خدا اس کو دوست رکھ جو علی ولی اللہ کا قائل ہو جائے وآد من آد جو علی کا دشمن بنے خدا یا تو اس کو اپنا دشمن سمجھ اگلا جملہ ونصر من نصر وَخْزُ الْمَنْ خَزَلَا جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر توجہ ہم تو علی سے مدد مانگتے ہیں نا نبی نے دعا کیا کی جو علی کی مدد کرے یا مانگے ونصر کا معنی کیا ہے اتنی عربی تو آپ جانتے عمر کا سی کا ہے مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے توجہ علی ولی اللہ پڑھنے والو سی دعا میں ہے خدا مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے کیا مطلب علی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہاں خدا کو بھی ضرورت ہے قرآن کہتا ہے اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہاں بھی دعا یہی ہے اگر علی کی مدد کرو گے تو علی تمہاری مدد کرے گا علی کی مدد کیسے کریں یا علی کس طرح کریں خنیج البلاغہ میں جملہ موجود ہے اینونی بالورع والتقوى متقیب بن کے میری مدد کرو یہ ہے مدد علی ابن ابی طالب کہ مشہن امیر المومنین کو زندہ رکھنا یہ ہے مدد امیر المومنین کہ متقی اور پرہزگار بننا چونکہ علی امیر المومنین ہے امام المتقین ہے متقیوں اور پرہزگار کے امام ہیں تو میرے بھائیو اس کے بعد قرآن کی آیت اتری اليوم کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دی آج میری ساری نعمتیں تمام ہو گئیں اور میں اس دین پہ راضی ہو گیا جس میں محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے میں اس دین پہ راضی ہو گیا پھر حضرت نے کیا ایک خیمہ نصب کیا ایک مسند بچھوائی علی کے سر پہ اپنی دستار رکھی اور فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ جتنے صحابہ تھے ایک لاکھ بیس ہزار کم نہیں ہے ایک لاکھ بیس ہزار کہا سارے علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہہ کے سلامی دو سلامی سلامی دی جاتی ہے آج کل سلامی کا ایک خاص انداز ہوتا ہے سلم علی ابن ابی طالب بے امرت المومنین علی ابن ابی طالب پہ سلام کرو علی کو امیر المومنین کہہ کہہ اب بتاؤ ایک لاکھ بیس ہزار حاجی انہوں نے دینی ہے سلامی کتنا ٹائم لگے گا تین دن لگ گئے بعض روایات میں ہے کہ دن لگ صحابہ علی کو سلامی دیتے رہے ادھر حاجیوں کے گھر والے پریشان کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا یار فلائٹ لیٹ ہو گئی کافلہ کہاں گیا حاجی گئے کہاں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں یہ سرائیں بنی ہوئی ہوتی تھی اور وہاں پہ مسافر کا پتہ چلتا تھا کہ فلان دن مسافر فلان جگہ پہنچے گا فلان دن فلان جگہ پہنچے گا حاجیوں کے وفد کا استقبال کیا جاتا تھا وہاں استقبال کے لئے تو لوگ کھڑے ہیں لیکن فلائٹ لیٹ ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے لوگ پریشان پتہ نہیں حاجیوں کے ساتھ بنا کیا اب تین دن کے بعد یہ کافلہ چلا اس ذات کی حکمت دیکھو جب حاجیوں کا وفد جاتا تھا جہاں سے بھی گزرتا تھا سب سے پہلے یہ سوال ہوتا تھا یار لیٹ کیوں ہو گئے اتنے دن کیا کرتے رہے سارے حاجی یہی کہتے تھے علی کی ولایت کا اعلان ہوتا رہا ہم سلامی دیتے رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد بے شمار میرے بھائی اس زمانے میں نہیں تھے ٹی وی نہیں تھے ریڈیو نہیں تھا تار کا سسٹم نہیں تھا ٹیلی فون کہ فوراً اطلاع کر دی جائے خداوند عالم نے پورے عالم اسلام میں اس خبر ولایت امیر المومنین کو پہنچانا تھا کتنا پیارا انداز اپنایا کہ تین دن کافلہ لیٹ ہو گیا اب چل رہے ہیں ہر بندہ پوچھتا ہے حاجی صاحب لیٹ کیوں آئے حاجی یہی کہتا ہے علی کی ولایت کا اعلان ہوتا رہا ہم سلامی کرتے رہے فلائٹ لیٹ ہو گئی پورے جہان اسلام میں خبر پہنچ گئی کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا تو ہر مقام پہ پیغمبر خدا دنیا والوں کو علی دکھا رہے ہیں حتیٰ میرے بھائیو شب و سال جانتے ہیں تاریخ بری پڑی ہے کہ صحابہ بیٹھے ہیں حضرت فرماتے ہیں لیو کاغذ کلم دوات تاکہ ایسا نسخہ لکھ دوں کہ اگر اس پہ تم نے عمل کر لیا تو پھر گمراہ نہیں ہوگے کوئی بولا انہو لیہجر حضرت کے کانوں پہ یہ صدا پہنچی حضرت نے فرمایا قوم انی اٹھ جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں سے میرے بھائیو یہ بھی اپنے اپنے نصیب ہیں کسی کو کہا قوم انی کسی کو کہا میرے محبوب کو بلاؤ پہلے ایک دو تین بلائے گئے حضرت نے فرمایا یہ نہیں میرے محبوب کو بلاؤ کہا بندگان خدا یہ علی کو بلاؤ رہا ہے علی آئے تو فرمایا اب ٹھیک وہاں پہ کاغذ کلم دوات مانگا نصحہ امت کے لئے لکھنا تھا لیکن امت نے کاغذ کلم دوات نہیں دیا میرے بزرگ استادیں آگا کراتی حفظ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لیکن قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی توجہ کہ یہ تحریر لکھی نہیں گئی لیکن قیامت تک پڑھی جاتی رہ گی کہتے ہیں کیوں کہا دیکھو نبی نے کیا کہا کہ کاغذ کلم دوات لے آؤ ایسا نسخہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمران نہ ہو یہی عبارت ہے فرمایا اسی عبارت کو نبی کی فرمودات میں تلاش کرو کہ جب سے سید الانبیاء بیانات دیتے رہے ہیں حدیثیں فرماتے رہے ہیں کہیں دیکھو کسی حدیث میں پہلے یہ چیز ملتی نہ ہو مزور گستاد فرماتے ہیں ہمیں مل گئی یہی جملے حدیث سکلین میں حدیث سکلین میں یہی جملے سک رہا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وہاں بھی لکھنا چاہتے تھے نسخہ کہ جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو یہاں بھی فرما رہے ہیں پہلے زبانی فرماتے رہے اب حدیث سکلین لکھ کے دینا چاہتے تھے یہ حدیث سکلین قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی اور میرے ایسا مذہب ہے جنہوں نے حدیث سکلین پہ عمل کیا ہے تو وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں معصوم کا فرمان ہے شیعہ کوئی نیا فرقہ نہیں شیعہ اسلام اسیل محمد کا دوسرا نام ہے وہ اسلام جو نبی لے کی آئے تھے جو سید الانبیاء لے کی آئے تھے جو قرآن مجید میں موجود ہے اس اسلام کا نام شیعہ علی ابن ابی طالب اور بحمد اللہ اس ملت تشیعہ میں افراد موجود ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں معصوم کا دامن نیا مذہب نہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سلوات پڑھیں امام کی ذات پہ فرمایا میری جو حدیث ہیں یہ ساری میرے بابے نے فرمائی ہیں جو میرے بابے نے فرمائی ہے میرے دادے نے فرمائی ہے جو میرے دادے کا ارشاد ہے وہ امام حسین کا فرمان ہے امام حسین کا فرمان امام قول حکم خدا ہے یہ ہے تشیع یہ ہے تشیع کہ معصوم کے واسطے تک معصوم پہنچتے ہیں خدا تک معصوم کے واسطے سے درمیان میں غیر معصوم ہے ہی کوئی نہ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ دین ملے جس کے بیان کرنے والے سارے معصوم امام علی حضرت جب جانے لگے نیشہ پر سے ہو کے قرآسان تو وہاں کے علماء نے عرض کی مولا کوئی فرمان تو سنا کے چلے جاتے حضرت نے فرمایا مجھے میرے بابا نے میرے بابے کو میرے دادا نے میرے دادا کو ان کے بابا نے ان کے بابا کو ان کے بابا نے بل آخر پیغمبر خدا پیغمبر خدا کو جبرائیل نے اور جبرائیل کو خدا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو مخلصا لا الہ اللہ کہہ دے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا لوگ کہتے مولا کتنی پیاری حدیث حضرت نے اپنا رخ انور اس اماری سے باہر نکالا اور فرمایا بے شرط و شروط و انا من شروط لا الہ اللہ کی شرائط ہے ہر زمانہ میں شرط ہیں اس زمانہ میں شرط علی ابن موسی رضا کی ولایت ہے یا علی یعنی اس لا الہ اللہ کا فائدہ ہے کہ جس کے ساتھ زمانے کے امام کی ولایت کا بھی اعلان کیا جائے فرمایا انا من شروط ہا ان شروط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں علی ابن موسی رضا ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہے جس کی ولایت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور اگر ایمان نہ رکھا جتنے اعمال کروگے حدر جائیں گے کوئی عمل قابل قبول نہیں بدون ولایت معصوم اور میں اپنی طرف سے نہیں سید الانبیاء کا ارشاد مقدس جگہ جو خدا نے پیدا کی ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم خدا آپ سب کو حج پہ لے جائے اور دیکھیں مقام ابراہیم اور حجر اسود اس کے درمیان جو جگہ ہے روح زمین پہ سب سے مقدس جگہ ہے حضر نے فرمایا اگر کوئی یہاں کھڑا ہو کے ہزاروں سال روتا رہے اتنا روئے کہ پلکیں بھی گر جائیں آنکھیں بھی سفید ہو جائیں لیکن یا علی اگر تیری ولایت کا یہ منافق قائل نہیں جہنم میں مو کے بل پھینکو گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں رہے گی کوئی پرواہ یا رسول اللہ لا عبالی ادخل ہو ناری ولا عبالی پھینکو گا جہنم میں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے بھائی جو دشمن علی ہے اس کا عمل تو قبول نہیں اور محب علی کرے نہ تو پھر یہ بھی جوڑ نہیں ہے یہ بھی جوڑ نہیں ہے میرے بھائی بڑا پیارا جملہ ملک صاحب فرماتے ہیں ملک حسین صاحب حفظ اللہ فرمانے لگے علی کی میفل لفنگوں کی میفل نہیں علی کی میفل میں کہیں ابو زر نظر آتا ہے کہیں سلمان نظر آتا ہے کہیں بلال نظر آتا ہے کہیں محمد ابن ابی بکر نظر آتا ہے کہیں مالک اشتر نظر آتا ہے اس ہوتا تو وہ کیوں بنتے ان کا بن جانا دلیل ہے کہ یہ ممکن ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علی بنو یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین بنو حسن بنو ہم کہہ رہے ہیں ابو زر بنو ہم کہہ رہے ہیں سلمان فارسی بنو مالک اشتر بنو محمد ابن ابی بکر بنو کہ ہے تو خلیفت المسلمین کا بیٹا لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں محمد آیا ابو بکر کی سلم سے ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا حد ہے یار حد ہے حد ہے کہ آیا سلم ابی بکر سے ہے لیکن ہے علی کا بیٹا وہ زبانی ناروں سے نہیں بنا بابے کا مذہب چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں اور بابا بھی اتنی بڑی شخصیت کہ جس کی خلافت کے دنیا کل میں پڑ رہی ہو اور تھوڑی ہی دیر میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے کہ بیٹا جب شعور سنبھالے تو یہی کہے کہ بابا جس منصب پہ فائز تھا رہے ہم تو گئے علی کے پیچھے چلا گیا علی کے پیچھے چلا گیا اور شہید بھی ہوا کتنے دردناک انداز سے یقین کرو آج کل دائش کے ظلم پڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اس وقت سے آ رہے ہیں زندہ زندہ محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی خال میں بند کر کے سیکھے جلا دیا گیا لیکن جل گیا کہتا یہی رہا حق علی کے ساتھ اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ درس سارے ہمیں محمد ابی مقر جیسے دے گئے ہیں شیعہ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں جہاں بھی شیعہ ہیں بد بخت آتے خود کچھ بمبار شیعوں کو اڑا دیتے ہیں لیکن یاد رکھو ہر ہر قطرے سے صدا آ رہی ہوتی ہے لبیق یا حسین لبیق یا حسین کیوں معصوم نے فرمایا ان فی قلوب المومنین حرارت لبنی حسین لن تبرد عبدا کہ ہر مومن کے قلب میں میرے حسین کی ایک تپش ہے جو کبھی ٹھنڈی ہوتی ہی نہیں وہ حرارت وہ جذبہ ہر مومن کے قلب کے اندر موجود ہے آپ دیکھیں میرے بھائیوں اسی اربعین پہ دنیا نے دیکھا پونے لاکھ زوار پونے تین لاکھ کہنا آسان ہے پونے تین لاکھ ظائر امام حسین علیہ السلام اس اربعین پہ پہنچا چہلم پہ پہنچا کربلا پونے تین کروڑ ہاں سہیے مجھ سے وہ ہو گیا اشتبا پونے تین کروڑ شیعہ وہاں پہنچے اور پچھلے اربعین پچھلے آشور پہ آپ کو یاد ہوگا پونے چار کروڑ ظائر امام حسین وہاں پہنچا تھا یہ کیا وجہ ہے یہ کیا چیز ہے اور پیدل اور پھر شہادت کا بھی خطرہ ہے دائش وہاں پہ قریب رہتا ہے اور انہوں نے کوشش بھی کی لیکن حسین کے صدقے وہ بدبخت خود جہنم رسید ہو گئے مومن بچ گئے ہم نے دیکھا ادھر بیس لاک اس وقت آیا تھا اس سال بیس لاک سے زیادہ حاجی لاک میں حالت یہ بد نظمی کی بنی کہ آٹھ ہزار حاجی بیچارے وہاں فوت ہو گئے مینا میں ہم خود تھے وہاں قریب ہی تھے آٹھ ہزار حاجی شہید ہو گئے یہاں پونے تین کروڑ شیعہ زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں سوئی کا نقصان بھی نہیں ہوتا یہ کیا ہے پتہ چلتا ہے کوئی انتظام کرنے والوں کے پیچھے ہے ہم نے دیکھا بڑے بڑے وہاں ہو مسجد نبوی میں دسترخان بچھا دی جاتے ہیں چند خجوریں اوپر رکھ دی جاتی ہیں مکہ میں اور مدینہ میں یہاں میرے بھائیو ایک مومن تھا جس نے اسی میل میں اسی میل میں دسترخان زواروں کے لیے زواروں کے لیے ایک غریب آدمی تھا اس کا انٹرویو میں نے ہادی ٹی وی پہ سنا خدا بھلا کرے ہادی ٹی وی والوں کا انہوں نے یہاں بیٹھ کے اربعین کے نظارے ہمیں دکھا دیئے ایک سادہ اور غریب آدمی اس نے کہا یار میرے مالی وسائل نہیں تھے میں نے کہا امام حسین میں کیا کروں تیرے لیے کیا کروں کہتے ہیں بس میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ یہ جو ظاہر تھک کے آتے ہیں ان کے پاؤں کو دبایا جائے جوانوں کو اکٹھا کیا جگہ جگہ پہ کیمپ لگوائے کہ جو حاجی صاحب چلتے چلتے پیدہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو ان کے پاؤں کو دبائیں پاؤں کو دبائیں یقین کرو ایک زیارت میں نے خود کی تھی خدا سب کو یہ نصیب کرے نجف سے ہم کربلا گئے تھے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے یقین کرو جوان آگئے تھے جن نے سرنجوں سے ہمارے پاؤں کے اچھالوں سے پانی نکالا اوپر مرہم پٹی پاؤں کو دبایا اور کہا جاؤ حسین کے صدقے یہ کہاں سے آئی قوم لگتا ہے ملائکہ اتر آئے ہیں یہ حسین کی تفش ہے ہر مومن کے قلب کے اندر میرے بھائیو اور بزرگو وہی حسین ہے کیوں نہ ہو ایسا حل جزا ال احسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح حسین نے خدا سے بچا کے کیا رکھا سب کچھ قربان کیا اکبر گئے قاسم گئے اباس گئے ان سے قیمتی شہ بھی گئی بہنوں کے پردے بھی گئے دین کی خاطر جس حسین نے خدا کی خاطر سب کچھ قربان کیا اس خدا نے ہر مومن کے دل میں حسین کی تپش پیدا کر دی یہ جذبہ ہے جو کھینچ کے لے جاتا ہے وہی حسین ہے میرے بھائیو جب رہ جاتا ہے تنہا آیا ہے خیموں کے باہر ایک چوب پہ ٹیک لگا کے بڑی دھیمی دھیمی صدا کہہ رہا ہے یا زینب یا امہ کل سوم یا سکینہ میری بہن و میرے آخری سلام بہن کہتی حسین اندر آ جانا بہن منتظر ہیں بہن میں کس طرح آؤں میرے آبرو زخمی ہیں بدن زخمی ہے اے شہد کوئی یتیم برداشت نہ بڑے سبروں والی ہے بڑے سبروں والی ہے زینب کبرہ یہی زینب تو ہے اور جس نے اپنی ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھی اپنے بابے کی پیشانی پہ پٹیاں باندھی عویر حسن کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ لیے حسین اندر آ جا حسین آئے آپ خود اندازہ لگائیں یقیناً ساری بیبیاں کٹی ہو گئی ہوں گی امام نے وسیعتیں کی وسیعتیں کرنے کے بعد امام فرماتے اخت زینب ایتی نی بے صحب نتیق لا یرغب فی اہاد بہن پرانی پوشاک لے آؤ پرانی پوشاک لے آؤ جس کو کوئی لوٹ نہ سکے یقیناً کہا ہوگا حسین تیری پوشاک تو جنت سے آتی ہے اگر کہے تو میں جنت سے مگوا کے دے دوں انا میرے بھائیو ایک پرانی پوشاک امام نے کیا امام نے اس پوشاک کو بھی پارا پارا کرنا شروع کیا میرے بھائیو یہ لباس پارا نہیں ہو رہا تھا سینب کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے تھے اس منظر کو دیکھ گھش کھا گئی زینب کبرہ جب ہوش آیا امام نے فرمایا بہین صبر کرو حوصلہ کرو نانا بہتر تھے چلے گئے ماں زہرہ چلی گئی بابا علی چلے گئے عویر حسن چلے گئے میں نے بھی جانا ہے روکے کہتی بابا علی موجود تھے بابا علی کے بعد عویر حسن حسن کے جانے کے بعد اور تجھ جیسا مہربان بھائی حسین بتاؤ اب زینب کس کے حوالے بہین اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے میرے بھائیو یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی ہے آگے بڑھ کے کہتی بابا لگتا ہے تو تو مرنے کے لئے جا رہا ہے ہمیں نانے کے حرم پہنچاؤ اور پھر شہادت کی دھرم جانا اب امام کیا جواب دے یہی کہا کاش مجھے محلت مل جاتی میں اب گم حدینے پہنچاتا اب کس طرح بیٹی سے الودا ہوئے تاریخ میں مجھے کوئی سمائیتی ہو میرے بھائیو چند دن سفر پہ جانا ہو بیٹی دامن کو نہیں چھوڑتی سکینہ کو علم ہے بابا جائے گا شہید ہو جائے گا اب کس طرح حسین الودا ہوئے الودا ہوئے خیمہ سے باہر نکلے شاعر نے ایک جملہ لکھا ہے کہ شبیر یوں برامد ہوئے خیمہ کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے شبیر اس طرح باہر نکلے جنازہ نکلتا ہے اب نکلے دائیں دیکھا بھائیوں کے خیمے خالی بیٹوں کے خیمے خالی دوستوں کے خیمے خالی یہی جملہ کہا کہاں گے میرے بیٹے کہاں گے میرے بھائی کہاں گے بچپن کے دوست پھر کہاں کوموں ایوہ کرام شریف اٹھو زہرہ جائیوں کے پردے بچاؤ اب حسین آئے جنگ شروع کی ذل کفل تک ناریوں کو فن نار کیا بالآخر ایک صدا آئی یا ایوہ اللہ اوفو بالعقود ام اپنے وعد نبھا جب یہ جملہ سنا حسین نے ایس افکار کو نیام میں ڈالا اب دشمن کو پتہ چل گیا کہ حسین جنگ نہیں کرے گا اب ایک حسین ہے ہزاروں مارنے والے کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی نیزے کفار کرتا ہے ایک ظالم نے پہشانی میں ایسا پتھر مارا فوارہ خون کا نکلا امام نے چاہ اس کو صاف کرے اور دوسرے ظالم نے تیر مارا جو سیدھا چھاتی پہ لگا چاہتے ہیں باہر نکالے اے نہ نکال سکے اپنے آپ کو زلجنہ پہ زلجنہ پہ امام علیہ السلام نے زلجنہ پہ جھکے اور تیر کو پیچھے فلانے پتھر مارا ہے فلانے نیزہ مارا ہے فلانے تیر مارا ہے ایک ظالم نے ایسا بار کیا اور نہ سمبل سکے امام زلجنہ پہ میرے بھائیو پڑھا تو جاتا ہے کہ گھوڑے نے گوڑی لگائی پہلو لگایا نہیں میرے بھائیو امام نے فرمایا میرا سلام اور میرے اس جد پہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گرا ماتم حسین اللہ